اس پانی پہ تو میں بعد میں آتا ہوں بارو صاحب لیکن آج جو ایک قروتی ہے علمنات حدثہ پیش آئے ہے عمران خان صاحب کو اس کے لیے میں کچھ ازار خیالت میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا پریکتار ہے کہ ایک آدمی ایک امن جلوس لے کے عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے اور یہ کوئی کیا چاہتا ہے عمران خان کیا چاہتا ہے اس کو کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی پالا دستی ہو جمہورد بہار ہو اور اس کے ساتھ انصاف یقصاں ہو قریب کو بھی کوئی انصاف ملے یہ امیر کو انصاف مل رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں این ار اولے کے آپ بتائیے کہ منی لانڈرنگ کے کتانی کتنے ہر بار روپے ماں ہو رہے ہیں نیب کی اندر قانون ان میں درمی میں ہو رہی ہیں نیب کا کرمن نایا آ رہا ہے اور ہر قسم کے ظلم اور زیادتی آپ سمجھیں کہ یہ حکومت کن کن دری کے کار سے کن ہتھ کر لو پر اتر آئیے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہر وقت اقتدار نہیں ہوتا ذرا آگے چل کے سوچئے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور آپ نے ایک اس آدمی پہ ہاتھ اٹھایا ہے جو پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے جو پاکستان کے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے جو پاکستان کو ایک انقلابی تبدیلی چاہتا ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ چھوٹا مڈا واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑا خطرناک واقعہ آج پیش آیا ہے جس کے لیے ہمیں سب کو سگمہ بھی ہے افسوس بھی ہے اور گصہ بھی ہے ساری سن کے لوگ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں سارے پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر آپ حکومتیں کریں گے تو یہ پاکستان مضبوط تو نہیں ہوگا نا کمزور ہوگا پاؤنڈ کہاں ہیں ڈالر کہاں ہیں پیٹرول کہاں ہیں ڈیزل کہاں ہیں ایک عام آدمی اتنا بل نہیں ادا کر سکتا آپ نے زیور پیچ کے بل ادا کر رہے ہیں جو پندرہ سو کا بل ہوتا تھا وہ سات ہزار کا بل ہے آپ دیکھ لیں ایکنامی کی سیچویشن آج میں ڈان میں پڑھ رہا تھا کہ انویسمنٹ نیچے چلی گئے یہ زیرو پہ ڈالر پھر مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو باہر سے جو منزایا تھا یہ جادوگر بول رہے تھے کہ جی جادوگر آ گیا ہے تو اس جادوگر نے کیا کیا اس جادوگر نے تو ملک کے اوپر تو اس طرح کے طریقے کار جو ہیں یہ ملک کے لئے مقصاند ہیں